ایک نیا دن، ایک نئی بدنامی، ایک نیا داخ ایف آئی ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب جانے والے خاندان کے تمام سولہ افراد کو آف لارڈ کر دیا دوستو ملتان سے عمرہ ویزے پر سعودی عرب جانے والی ایک فیملی سے شک کی بنیاد پر پوچھ گچھ کی گئی تو دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ پوری فیملی بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب جا رہی تھی حکام نے یہ بھی بتایا کہ تین ایجنٹس نے سعودی عرب میں ان کی رہائش کے انتظامات کیے تھے اور بھیگ میں ملنے والی آدھی رقم ہم نے ایجنٹس کو دینا تھی ڈائریکٹر ایف آئی خالد انیس نے یہ بتایا کہ تمام فیملی ممبران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ بھیکاریوں میں ایک شیر خار بچہ بھی شامل ہے اندازہ لگا یہ دوستو کہ کس حد تک ہمارے یہ پاکستانی گر چکے ہیں اور ملک میں ہم لوگ اگر بات کریں گے بھیکاریوں کی تعداد کیا ہے تو ایک سروے کے مطابق جتنے لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں تقریباً بائیس سے پچیس کروڑ کے درمیان عوام موجود ہیں ان میں ہر دوستو میں سے ایک بندہ بھیکاری ہے ہر دوستو میں سے ایک بندہ بھیکاری ہے اگر آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فریکوینسی بنتی ہے اور سونے پر سہاگا یہ کہ بیرونے ملک جتنے بھیکاری گرفتار ہوتے ہیں جیب کترے پکڑے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر پاکستانی ہیں اور سیکیٹری اوورسیز زیشان خانزادہ کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو اجلاس ہوا ہے پچھلے دنوں اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جاپان نے تین لاکھ چالیس ہزار ہندرمند افراد مانگے تو بھارت نے ڈیڑھ لاکھ اور نیپال نے اکانوے ہزار بھیجے یہ بھی بتایا کہ بنگلہ دیش اور شرلنکا نے بھی ہندرمند افراد جو ہیں وہ بھار بیجیاں مگر پاکستان سے صرف دو سو افراد جپان جا پائیں اب یہ صرف دو سو افراد جپان جانے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں سکلڈ ورکرز کی کتنی کمی ہے سب لوگوں کو آسان راستہ چاہیے پیسے مانگنے کا اور پیسے کمانے کا جو کہ صرف بھیکاری پن ہے گدہ گری ہے اور لوگ یہی کرنے پر استفادہ کرتے ہیں اور اکتفا کرتے ہیں اب اندازہ لگائیے کہ جپان میں اتنے زیادہ ویزے دیئے تھے اور ان لوگوں میں دوستو آپ جانتے ہوں گے شاید کہ آبادی بہت کم ہے لوگ سیکچول ایکٹیوٹیز میں بہت کم انوالف ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس سکلڈ ورکرز کی کمی ہو چکی ہے لیکن پاکستان میں سے جب سکلڈ ورکرز مانگے گئے اوورسیز ڈپارٹمنٹ کے جانب سے تو صرف دوستو افراد ہی ایسے تھے جو کہ جیپنیز ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے تھے اور وہ جپان جا سکے جبکہ اندازہ لگائی ہے دوستو کے مقابل بھارت نے ڈیڑھ لاکھ بندہ بے جائے تو دوستو اگر آپ آبادی کی اگر آپ فور ایکزامپل پاکستان میں پچیس کروڑ آبادی ہے اور ان کی آبادی سوہ ایک عرب ہے تو یعنی پاکستان کی نسبت وہ آبادی پانچ گناہ زیادہ ہوئی ساکھ بندہ بیجا کیونکہ لوگ وہاں پر کام سیکھتے ہیں لوگ وہاں پر ہنر سیکھتے ہیں اور یہاں پر ایک دوسرے کی جبیں کٹی جاتی ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہاں پر اس کا عائدہ اٹھایا جاتا ہے سادگی کا انہیں بے وقوف بنایا جاتا ہے زلیل کیا جاتا ہے اور پھر باہر کے ملکوں میں جا کر بھی یہ لوگ ہمیں زلیل کرتے ہیں سینیٹر رانہ محمود نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس پچاس ہزار انجینئرز ہیں جو بے روزگار ہیں سعودی عرب کے جانب سے اب ہنرمند افراد کو بلایا جا رہا ہے مگر انہیں سادہ لیور نہیں سکلڈ لیور چاہیے یہ بھی بتایا گیا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی تقریباً دس لاکھ سے زائد تعداد ایسی ہے جو بیرون ملک میں ہے متحدہ عرب امارات میں سونا لاکھ ہے سعودی عرب میں تیس لاکھ ہے قطر میں ہمارے دو لاکھ افراد موجود ہیں پھر اسی طریقے سے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے فقیر سب سے زیادہ بار جا رہے ہیں جتنے فقیر گرفتار ہو رہے ہیں نوے فیزت پاکستانی ہیں اور ان فقیروں کی وجہ سے جو ممالک جن میں یہ گرفتار ہوتے ہیں وہ ڈریکٹ حکومت کو لیٹر لکھتے ہیں کہ اپنے ان گھٹیا لوگوں کو لے کر جائیں ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں ہمارے ٹیکسپیئرز کی کمائی پر یہ لوگ اب کھانا کھا رہے ہیں یعنی جیل میں جا کر بھی وہ مفت پر ہی پل رہے ہیں تو دوستو یہ ہمارا حال ہے پوری دنیا کے سامنے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا